السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل بھی لازمی دبائے کریں تاکہ فوراں پتا چل سکے کون سا وظیفہ آ چکا ہے اور پھر بعد میں آپ لوگ آرام سے دیکھ سکیں جزاک اللہ و خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلم علی رسولہ الكریم اما بعد میرے دوستوں بزرگوں بہنوں بھائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک دعا ایسی ہے کہ جس کے لئے ہم مانگتے ہیں اس کو کوئی نفع نہیں ہے ایک ایسی عجیب و غریب دعا ہے جو ہم دوسرے کے لئے شب و روز مانگتے ہیں اپنی نمازوں میں بھی مانگتے ہیں اپنی مجالس میں بھی مانگتے ہیں عشق و مستی میں ہر وقت مانگتے ہیں لیکن اس دعا کا نفع اس کے لئے نہیں ہے جس کے لئے ہم مانگ رہے ہیں بلکہ اس کا نفع خود ہمیں مل رہا ہے اور اس دعا کو کہتے ہیں صلات و السلام کی دعا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب ہم صلات و سلام پڑھتے ہیں آپ پر جب درود پاک پڑھتے ہیں تو درود و سلام یہ واحد دعا ہے کہ اس کا نفع نبی کو نہیں پہنچتا اس لیے کہ نبی آپ کی دعا کے محتاج ہی نہیں ہے اس لیے کہ صلات کا معنی ہے رحمت ہم کہتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل کر دیجئے ہم ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں ہماری دعا سے سرکار دعالم کو کوئی نفع نہیں اس لیے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود رحمت للعالمین ہیں وہ تو خود سارے جہانوں کے لیے سرہ پر رحمت بن کر آئے ہیں تیری اس ناقض دعا سے ان کو کیا نفع تیری اس دعا سے تیری ذات کو ہی نفع ہے نبی کے درجے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کو تو اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہے کہ وہ آپ کی دعاوں کے محتاج نہیں ہیں یہ ہے وہ دعا کہ جس کے مانگنے والے کو نفع ہے اور جس کے لیے مانگی جا رہی ہے وہ آپ کے نفع کا محتاج ہی نہیں ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرما دیتے ہیں گویا کہ یہ وہ دعا ہے کہ مانگنے والا خود اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں غوطہ لگاتا رہتا ہے اور جس کے لیے آپ نے مانگی وہ تو ایسا سرہ پر رحمت ہے ایسا سرہ پر رحمت ہے کہ وہ تو رحمت للعالمین ہے سارے جہاں کے لیے رحمت ہے وہ کفر کے جہاں کے لیے رحمت ہے وہ ایمان کے جہاں کے لیے رحمت بھی ہے وہ آسمان و زمین کے لیے بھی رحمت ہے وہ بحر و بر کے لیے بھی رحمت ہے گویا کہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے ان کی ذات رحمت ہے وہ آپ کی رحمت کے محتاج نہیں ہے لیکن اللہ نے ان کو اپنا ایسا محبوب عالم بنایا ہے کہ تم ان کی رحمت کے لئے دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت میں نہلا دیں گے تو گویا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے جس کے لئے مانگا ہے وہ آپ کی رحمت کا محتاج نہیں ہے ہمیں کم از کم دن میں سو بار درود و سلام کا لازم احتمام کرنا چاہئے اور تو یہ مہینہ ایسا بابرکت آ چکا ہے کہ اس میں ہماری زبان درود و سلام سے تر رہنی چاہئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کسرت سے درود و سلام پڑھنے والوں میں شامل فرمائے آمین ثم آمین وآخر دعمانا ان الحمدللہ رب العالمین